سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ اطلاعات کے چیرمن سینٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ کنٹینر تیار ہے جو اگلے سال جولائی سے پورے ملک میں جائے گا عمران خان حکومت سے باہر اپوزیشن کے لیے زیادہ خطرناک ہیں سامن سے گفتگو میں فیصل جاوید نے اپوزیشن کو چیلنج کیا کہ وہ وزیر آزم کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لے آئیں ناکامی ہی ان کا مقدر بنے گی آج سینٹ کی علاج کے دوران سینٹر فیصل جاوید ایک بڑی بات کر کے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں عمران خان زیادہ خطرناک ہوں گے خطرناک پرائم نسٹر کو کیوں قرار دے رہے ہیں آپ کا مقصد کی اثر کیسے خطرناک ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کوئی ہیٹرک کر چکی ہے اس قسم کی سکیمیں لکھاتی ہیں اور اب یہ چوتھی کوشش کر رہے ہیں آج نائے تحریکی عدم اعتماد اور ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ناکامی ان کا مقدر ہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے ایک بار پھر یہ ناکام ہوں گے پبلک انہیں پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے پہلے ان کے سطیفے بنے لطیفے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کامیاب ہو بھی جاتی ہے اپنی تحریکی عدم اعتماد میں تو عمران خان تو ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے حکومت سے بائے بائیس سال جو سڑکوں پہ چدھ جہد تھی اس میں ریکارڈ پبلک نکالی اور آخری چار سال یعنی کی دوہزار جونا سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک تو پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ پبلک بائے نکس لائے اور اب اگر یہ عمران خان کو باہر کرتے ہیں اور وہ اپوزیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ خطر آگیا جولائی سے کنٹینر تیار ہے اور پورے ملک میں کنٹینر جائے گا اور بھرپور عوامی رافتہ ایک پولٹیکل کیمپین چلے گی جولائی دوہزار تیس کے بعد اور وہ اکٹوبر تک جاری رہ گی اور پھر اکٹوبر میں جنرل لے گی حکومت کو خطرہ ہے حکومت کو خطرہ نہیں مہنگائی کنٹرول نہیں نہیں مہنگائی اپ ڈیڈ مہینے میں نیچے جائے گی اعتماد میں ایک جیز ہوگا کہ اپوزیشن کے چھے سے ساتھ ووٹ ان کے نکل جائے گی وہ بھی ہماری طرف آ جائے گی یہ آدم اعتماد پلاس ہو جائے گا یہ اعتماد پلاس ہو جائے گا